اشہد ان محمد رسول اللہ جو مرضی چیز حاصل کر لے جتنا بڑی بڑا رتبہ حاصل کر لے مقام اور مرتبہ مل جائے تو بہت بڑا عہدہ مل جائے اس کے باوجود سکون اس وقت تک زندگی میں نہیں آتا جب تک انسان اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مگن نہ ہو اس کے دین اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے اپنی زندگی وقف نہ کر دے اگر وہ وقف کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں سکون و اتمنان آ جاتا ہے وگر نہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چند دن پہ قبل آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے مشہور اداکار سوشانت سنگھ وہ خودکشی کرتے ہوئے گھر میں ان کی لاش ملی کہ وہ خودکشی کر گئے ذہنی سکون اور اتمنان حاصل ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا کے کاموں میں دنیا میں نام اور مقام اور مرتبہ بنا لیتا ہے لیکن اللہ کی یاد میں ویسا مگن نہیں ہوتا جیسے اسے ہونا چاہیے تھا نتیجہ کیا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ان کا کہ دنیا کی کسی پریشانی کو لے کر وہ انسان خودکشی کر بیٹھتا ہے اور دنیا کا سکون اور اتمنان اسے حاصل نہیں ہوا ہوتا اسی لیے وہ ایسا کرتا ہے ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں اس چیز کو سامنے رکھیں اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ ہمارا اصل مقصد اور ہماری اصل زندگی وہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں لے کر آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق تھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر مثالی زندگی ادا کر کے دکھائی کہ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے ہم جب اس چیز پر محنت اور کوشش کریں گے تو یقینا ہم خود بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گے انسان جب دین پر چلتا ہے اور دین پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ آدمی دنیا میں سکون کی زندگی گزارتا ہے اس کے پاس دنیا کی دولت دنیا کے عہدے تو زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ سکون اور اتمنان کی زندگی گزارتا ہے اور اسی سکون اور اتمنان کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ایسا ہی مثالی اور ایسا ہی بہترین بنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین